اے مہدی ماہود تیرے کے اس خزانیں پالیں جو نے دل سے وہ تیرے دیوانیں اے مہدی ماہود تیرے کے اس خزانیں پالیں جو نے دل سے وہ تیرے دیوانیں آہد کی ہے پرچار تو احمد کی محبت آہد کی ہے پرچار تو احمد کی محبت قرآن کی دولت ہے اور بول سہانے اسلام کی سچائی بری تو نے ہے ان میں جھوٹے ہیں عدو کے کیے سب کے اسے پسانیں اے مہدی ماہود تیرے کے اس خزانیں پالیں جو انہیں دل سے وہ تیرے دیوانیں طاقت ہے کلم میں تیری سیف سے زیادہ طاقت ہے کلم میں تیری سیف سے زیادہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے اور جہاں تک میں دور بین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم و شان فتح پاؤں کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے اور آسمان پر ایک جوش اور عبال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشتخاق کو کھڑا کر دیا ہے ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں انقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں کیا وہ آنکھیں بینہ ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کے احساس نہیں کاٹے ہیں سبھی دجل کے نیرست پرانے لینے ہیں ابھی لے کل کس نے دیکھی ورنہ کبھی پائے گا تُو ایسے زمانے اے مہدی ماہود تیرے کیسے خزانے پالیں جو نے دل سے وہ تیرے دیوانے اے مہدی ماہود تیرے کیسے خزانے پالیں جو نے دل سے وہ تیرے دیوانے پالیں جو نے دل سے وہ تیرے دیوانے وہ تیرے دیوانے مہدی